اسلام علیکم دوستو میں ہوں اکیم جا شاہد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ تو اس کو نہیں کہیں گے ایک نئے پتھر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سنگ جراحت کے بارے میں اس کو مختلف ناموں سے بلائے جاتا ہے عربی میں اس کو ہجر العربی کہتے ہیں سنسکرت میں اس کو وگد کہتے ہیں اور ہندی زبان میں اس کو سیل کھڑی کہتے ہیں اور اگر انگریزی میں بات کر لیں تو سوپ سٹون کہتے ہیں اس کو مطلب سابون والا پتھر تو یہ ایک پتھر ہوتا ہے بڑا نرم اور سفید ہوتا ہے اور اگر اس کو تھوڑا سا ہاتھ پہ ایسے رگڑا جائے تو یہ بڑا سلکی سلکی سا ہاتھ پہ ایسے لگ جاتا ہے اسی لئے اس کو سوپ سٹون کہا جاتا ہے اب بات کر لیں اگر اس کے مزاج کی کہ اس کا مزاج کیا ہوتا ہے تو سرد اور خوشک ہوتا ہے درجہ دوم میں اب بات کر لیتے ہیں اس کے فوائد کی کہ ہم اس سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ زخموں پہ اس کو چھڑکنے کا کام لیا جاتا ہے اس کو باریک کر لیا جاتا ہے اور زخموں پہ چھڑکا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک تو خون بھی روکتا ہے اور زخموں کو خوشک کرنے کا کام بھی کرتا ہے اس کے علاوہ جو مو پک جاتا ہے اس میں بھی دانے وغیرہ یا چھالے وغیرہ بن جاتا ہے اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں تو اندرونی طور پر بھی اس کو کھلایا جاتا ہے حابس ہونے کی وجہ سے یہ بیرونی طور پر بھی خون روکنے کے کام آتا ہے اور اندرونی طور پر بھی مطلب اگر حیز کا خون ہے یا کسی زخم سے خون آ رہا ہے یا بواسیر کا جو خون ہوتا ہے تو اس کو مختلف عدویات کے ہمراہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے خون کو روکنے کے لیے اس کے علاوہ جریان وغیرہ کے لیے جریان منی کے جن لوگوں کو قطرے وغیرہ دھات کے آتے ہیں تو اس میں بھی اس کو مختلف نسخہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں خواتین میں جو لکوریا ہوتا ہے اس کا بھی یہ اہم جز ہے ان نسخہ جات کا اور بات کر لیں کہ گرتا اور مسانہ میں جو زخم ہو جاتے ہیں سٹون کی وجہ سے جو پتھری وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے تو ان کو بھرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو میدے میں اضافی رتوبتیں ہو جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے صفوف کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو دانتوں سے خون وغیرہ آتا ہے تو مختلف منجنز میں اس کو ڈال کر استعمال کروایا جاتا ہے اب اس کا نفع خاص جو ہم نے آسل کیا وہ یہی ہے کہ یہ حابی سے خون ہے تو اس کو زیادہ تر ایسے نسخہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے جو خون روکنے کے کام آتے ہیں اب بات کر لیں اگر یہ مذر کیا ہے تو یہ مسانہ کے لیے مذر ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ مسانے میں جو پتھری کے مئر سے زخم ہو جاتے ہیں اس کو یہ بھرتا ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسانے کے لیے مذر ہے تو جناب مذر ہوتا ہے ہمیشہ کہ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے یا کوئی ایسا نسخہ ہو جس کا زیادہ جز یہ ہو اور اس کے ساتھ دوسری عدویات کے جو اجزاء ہیں مطلب دوسرے جو اجزاء ہیں ان کی قوانٹیٹی مطلب ان کی وزن کی مقدار کم ہو تو ایسی صورت میں جو اس کا مسلح ہوگا وہ شکر یا کھی وغیرہ اس کے ساتھ اگر استعمال کی جائے گی تو اس کا مسلح ہو جائے گا مطلب اس کے مذر اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اب بات کر لیں اگر اس کی مقدار خوراک کی کہ اسے کتنی مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو ایک گرام سے دو گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا نوٹیفکیشن کی بیل کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم یا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ